اسلام علیکم ایٹری فیملی اور کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوگے الحمدللہ آپ سب کی دوستہ خیرے سے ہے تو چلیئے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ولوگ میں نے صبح تاجد سے سٹارٹ کیا تھا ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ کبھی تاجد کی نماز ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے تو بس وہی آج صبح میری نماز ہو چکی تھی تو میں نے سوچا چلو قرآن شریف پڑھ لے اور میرے یاسینوں سب پڑھ کے ہو چکا تھا الحمدللہ بس شیئر اس لئے کرنا چاہتی ہوں جیسے میں کسی سے انسپائر ہوئی ہوں ویسے کوئی مجھ سے بھی انسپائر ہو جائے بس یہی ریزن ہے باقی کچھ دوسرا ریزن نہیں ہے تو چلیئے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں خوف آپ کو میرا ولوگ پسند آئے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ہے سیکنڈ اکٹوبر کا دین جب میں نے ولوگ سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ روز ولوگنگ ہوتی ہے تو بچوں کے چھٹی تھی میں نے سوچے چلے نماز وغیرے پڑھ کے سویا جائے بچے بھی آرام سے اٹھنے والے اور جلدی اٹھ کے کچھ ہمارا فائدہ نہیں ہے بس اتنا تھا کہ اسبن کو ٹیفین دینا تھا تو بس ان کو جو ہے میں نے ٹیفین دے دیا تھا سو کہ اٹھنے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے بچوں کی آج demand تھی ایکشلی تھی demand آلو پراتا کی پر میں نے بولا کہ آلو پراتا انشاءاللہ ٹیفین میں دے دوں گی تو وہ لوگوں کو میں نے دیا بن اور اس کے ساتھ دیا انڈا وہ لوگوں کو بہت پسند ہے بن پر سوس لگا کے بیچ میں انڈا رکھ کے کھانے کے لئے اور یہ ہے عبدالواسیت کا عبدالواسیت گھرم ایارام سے لے کے جاؤ اور یہاں پہ یہ سویا ہے ایلین ای ماما ایلین ایلین ہاتھ دے ایلین ہاتھ دے وہ جب نئی ویڈیو نکالتے میں بارابر ہاتھ دے دے ماما ہاتھ نہیں دے ماما اے پپو اے میں بچہ اور یہاں پہ چل رہی ہے پڑھائی بکاوز اورل سٹارٹ ہے اگزام سٹارٹ ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پچکی پڑھائی ہو چکی تیسا بہو چکا تھا اور باسیت بیٹھ چکا تھا مجھے ہیلپ کرنے کے لئے بکاوز آج دو فیر میں تو میں نے اتنی کوکنگ نہیں کی تھی یہ میری پرپیرےشن چل رہی تھی شام کے لئے ویسے اس کو بہت بولنا پڑا تھا عبدال کو بھی بولا تھا پر عبدالرمان نہیں بیٹا یہ بیٹا تھا تھوڑی بہو چلپ اس نے کی میری اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ایلین مست میں کھیل رہا تھا جب ہم لوگ بھاجی توڑ رہے تھے اور یہ ایکچولی دو فیر کا ہی ٹائم ہے تین بجے کچھ لگ بگ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی کوکنگ کی جائے بکاوز ایسا ہوتا ہے نا کہ شام کو سب ایک ساتھ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسے مطلب ہم لوگ اور ڈسٹرپ ہو جاتے کہ ہم یہ کرے یا وہ کرے تو بس میں نے وہی سوچا کہ میں بھاجی بنا کے رکھ دیتی ہوں اور میں نے ایک سیڈ میں جو آلو کوک کھونے کے لئے مطلب گلنے کے لئے رکھ دیتے بکاوز مجھے آلو کے پراتے بنانے تھے ٹیفین کے لئے اور یہ تھوڑا سا گوش ہم کو ایک ٹائم کے لئے ایناف ہو جاتا ہے ایکچولی کبھی کبھی اس میں سے بھی بچ جاتا ہے تو اس کو پانی میں دال کے رکھا تھا اور یہ میری بھاجی لگ بک الحمدللہ ہو چکی تھی پیز وغیرے لال اور یہ بھاجی کو نا زیادہ میں کوک نہیں کرتی ہو ایکچولی ہمارے یہ پہ اس کو زیادہ مطلب بسے پوری ہم لوگ پورا کوک کرتے بس اس میں سمپل سے میں نے پیاز ہری میرچ لسن دال کے اس کو فرائی کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے دال دی تھی میتی کی بھاجی اور تھوڑا سا میتی کی بھاجی کوک ہونے کے لئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹاماٹا اور نمک بس اسی طرح سے تھوڑا فاش پہ اور باقی کٹائم تھوڑا سا سلو پہ کوک نہیں دیں گے اس کو اور جیسے کہ میں نے پڑا تھا کہ زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اور یہ ہماری بھاجی ریڈی ہو چکی تھی بکاوز میں نے یہ دو فیر میں کوک کی تھی تو میں نے سوچا چلو اس کو چھوٹے سے برتن میں ٹرانسفر کر لیتے اتنی بڑی کڑے ہی دیکھتے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کتنا پسا رہا ہے کچن پہ مجھے بلکل پسند نہیں یہ سب چیزیں تو اس کے لئے جب بھی میں سبزی بناتی ہوں دو فیر کے ٹائم میں اس کو چھوٹے باؤل میں یا کسی میں کھالی کر دیتی ہوں اور آپ لوگوں کا آواز آ رہا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے سوسائیٹی میں بچوں کا آواز ہے کان ٹھل پٹ اس کو کچھ نہیں کل سکتے بس بھجی بننے کے بعد جو ہے ایک سائیڈ آلو ہو رہے تھے میرے ٹیفین کے لئے پراتے کے لئے اور جو گوش ہے اس کو سمپل سا مارینٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ شام کو جو ہے صرف مجھے سے کوکر میں لگانا پڑے ہاں اور میں نے ٹرائے کیا تھا کہ میں وہ باؤل میں آٹا گونوں پر مجھ سے نہیں ہوا تو آل ٹائم میں فیوریٹ میں نے کھڑا ہی میں اس کو آٹا گون کے ایک دم سائیڈ میں رکھ دیا تھا اس کے بعد جو یہ کچھن میسی دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کوئی کسی کلین کر لیا کوئی کسی نہیں ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے بس اور لگ بگ کچھن کا پورا کام یعنی ڈینر کی تیاری ہونے کے بعد از آلویز جو منت کا سٹارٹنگ کا کام ہوتا ہے گروسری نکنا بجٹ نکالنا بس وہی کام کرنے کے لئے میں بیٹ چکی تھی ایکچلی اس بار لیٹ ہو گیا تھا وانا ایک تاری کے پہلے ہی میں سب یہ کام نکٹانے کی کوشش کرتی ہوں بس وہی لکھ رہی تھی کہ کیا کیا اس منت کیا کیا مجھے expenses ہے کیا کیا خرچہ کرنا ہے کچھ بڑے ہے مطلب بڑے منت اس میں کیا کیا مجھے کچھ اگر لینا ہے کچھ special بنانا ہے بس اسی کا جو ہے میں پورا approximate لکال رہی تھی کہ مجھے کتنا لگے گا اور مطلب گروسری کیا کیا چاہیے خرچہ کیا کیا بس وہی اور کچھ اگر وچوں کو لینا ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں میری یہی عادت ہے کہ اگر کچھ چاہیے اگر next منت چاہیے تو میں ایک بنا لیتی ہوں لسٹ کہ مجھے یہ چاہیے بس میں وہی کام کرتے رہتی اور یہ میرا وہی کام چالو تھا اور جو بیسکلی جو فکس منتلی ایکسپنسس ہوتے وہ تو ہماری لسٹ ریڈی ہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیا 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 لگنے والا ہے اس کے علاوہ بھی جو 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 ہوتا ہے بس اسی کی میری تیاری چل رہی ہی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا بہت سا کام پینڈنگ تھا میرا تو میں کپڑے وغیرے سکنے دالنے تھی وہ کام کر لیا میں نے عبدالباسی تھی علم دلہ پڑھائی بھی ہو چکی تھی اور یہ رات کے ٹیم پہ یہ ہمارے گھر کا جو راجہ ہے اس کو گھڑ کا بڑا چسکا لگا ہے پتہ نہیں اس کو دینا چاہیے نہیں چاہیے بڑ جب ہم لوگ کھاتے تو وہ آ جاتا ہے کھانے کے لئے میں نے رکھا بڑ اس کو ایسے نہیں کھانا تھا اس کو ہاتھ میں لے کے باقیدہ کھانا تھا بس اس کے بعد جو ہے میں نے خجور بھی گوئے عبدالرہ من کو نبیت بنا لے بس آج کے ولوگ میں اتنا ہی یہ ولوگ پہ اینڈ کرتی ہو آپ کو میرا ولوگ میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہوگے اگر پسند آ رہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہو آپ سب سے ایک نئے ولوگ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فرنڈز